شوئی ہے تو بارش کے حساب سے ایک ویڈیو بناتے ہیں تو دوستو ایک فون آیا کہ ہماری شت کے اوپر پانی بہت زیادہ ہماری شت جو ہے بہرہی ہے کیونکہ وہاں شت کے اوپر جو مسالہ دیا ہوا تھا بجری کا اور ریت کا سمنٹ کا ملا کر تو وہ چارنج کا مسالہ تھا تو چارنج کے مسالے میں اگر درانے آ گئی تو ان درانوں میں یہ پانی بہرہا ہے تو آج کا ہمارا مقتصر سب موضوع ہے کہ جب ایسے کوئی کچھے فرش کے اوپر درانے آ جائے تو اس کو ہم کیسے پرو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مستری صبحان چیک ایک اور نیوڑے کے ساتھ آپ کی شتر میں حاضر ہے تو دوستو اگر کبھی بھی کوئی شنج کا مسالہ ہے یا چارنج کا مسالہ ہے ریت سمنٹ اور بجری کے ساتھ تو چاہے کتنا بھی مسالہ ہو تو اکثر اس میں درانے آ جاتی ہیں تو اس میں جو کریکس آ جاتی ہیں تو ان کریکس کو بند کرنے کے لیے مختلف طریقے کار استعمال ہوتے ہیں اس میں نیروب بنا کر بھی بھرا جاتا ہے سیمنٹ سے بھرا جاتا ہے خوش کو سیمنٹ دے کر پانی دے کر بھرا جاتا ہے میرے کھان میں یہ کوئی بھی طریقہ کامیاب نہیں ہے البتہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسالہ ہے تو آپ ایک کام کریں سادہ سا ماربل لیں جس کی قیمت آپ کو جو روف کی یہ ٹائل ملتی ہے مٹی کی ٹائل تو اس کی قیمت میں آپ کو یہ ماربل شیئر بھرا کا مل جائے گا بس بانڈ کا استعمال کریں کیونکہ خوشتی پر بانڈ ٹوٹتا نہیں ہے اگر یہ آم سا سیمنٹ استعمال کریں تو پھر بھی ٹوٹ سکتی ہے بانڈ کا استعمال کریں اگر تھوڑا سا اس میں عام سے مشک کر لیں تو سہیے اور تھوڑا سا بس بانڈ کا مسالہ دے کر آپ یہی شیئر بھائی بارہ کی ماربل سادہ سا ماربل لگا دیں زندگی بھر آپ کو پانی کا سیم کا کوئی شرط میں مسالہ نہیں آئے گا اور سائیڈ میں تھوڑی سی ماربل کی پٹی سائیڈ میں ضرور دیں تاکہ وہ گولے کا کام کریں کیونکہ ہم گولہ دیتے ہیں لیکن گولہ نہیں تو سائیڈ میں ایک ٹین انچ کی پٹی لگائیں گے تو وہ ڈبل ہو جائے گی کیونکہ اکثر جو گھر بہتا ہے تو سائیڈوں سے ہی بہتا ہے